دوستو طاقت جنون اور اپنے آپ کو منوانے کا جوش انسان کو دنیا میں کسی بھی جگہ پر بہت آگے لے جا سکتا ہے آج کی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی لوگوں سے ملوانے والے ہیں جن کے اندر بے پناہ طاقت بھی ہے اور اپنے آپ کو منوانے کا جنون ان کے سر چڑھ کر بولتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکہ بچتا ہے آج ہم آپ کو ملوائیں گے کچھ ایسے باڈی بلٹرز سے جو کہ دنیا کے اندر جانے مانے اور پہچانے ہوئے لوگ تو ہیں ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے زندگی کی کچھ کہانیاں بھی ایسی ہیں جو کہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ نے اس سے پہلے ان کے بارے میں کبھی نہ سنا ہوگا دوستو یہ لوگ کون ہیں اور تنسازی کی طرف یہ لوگ کیسے آئے اور ان کے زندگی کے ساتھ جوڑی ہوئی کہانیاں کیا ہیں یہ سب آپ تک پہنچائیں گے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھیں اگر آپ نے ابھی تک فائنسٹ ریالیٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہرکس نہ ہوگیے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں برائن شاہ کی دوستو برائن شاہ ایک ایسا باڈی بلڈر ہے جس کا قد تقریباً 6 فٹ تک ہے یہ انسان سے زیادہ ایک حیوان لگتا ہے کیونکہ یہ سب اٹھنے سے لے کر رات کو اپنے بیٹ پر واپس جانے تک کوئی بھی ایسا لمحہ ایسا نہیں گزارتا جس میں یہ بلکل فری بیٹھا ہو بلکہ کبھی آپ اس کو ورزش کرتا ہوا دیکھیں گے کبھی آپ اس کو لوگوں کو موٹیویشنل ٹاکس دیتا ہوا دیکھیں گے اور کبھی آپ انہیں ایروپلین میں پھنسا ہوا دیکھیں گے دوستو ان کا وزن تقریباً 4000 پاؤنڈ ہے یہ بچپن سے ہی باڈی بلڈنگ کے اتنے زیادہ شوقین تھے کہ اپنے والد کے کمرے میں گھس کر ان کی اشیاء کو اٹھا کر اور پوش اپس کی ویڈیوز اپنے والد کے موبائل فون سے بنایا کرتے تھے اور بعد میں انہیں اپنے دوستوں کو دکھا کر ان سے پریز لیا کرتے تھے لیکن پھر ایسا ہوا کہ انہیں حوصلہ افضائی کی اتنی عادت ہو گئی کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک باڈی بلڈر بننے کے لیے امادہ ہو گئے یہ دن میں تقریباً دس ہزار کیلڈریز تک کی ڈائٹ لیتے ہیں اور ہر اس زگے پر آپ کو ورزش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں پر انسان کھڑا ہو کر تصویر لینا چاہتا ہے لیکن یہ ان کا قصور نہیں کیونکہ باڈی بلڈنگ کرنا ان کے بلڈ میں اس طرح سے شامل ہو گیا ہے جس طرح کسی انسان کے خون میں نشاور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور یہ خود اپنے زبان سے مانتے ہیں کہ مجھے باڈی بلڈنگ کرنا کسی نشے کی طرح لگتا ہے اور میں اس کا ایڈکٹ ہو چکا ہوں دوستو ایڈی ہال اس وقت دنیا کے ٹاپ لیول کے باڈی بلڈر ہیں انہیں تیس سال کی عمر میں سب سے تیز سرین رنگ سویمر کا ایوارڈ ملنے کے بعد انگلینڈ کی سب سے بڑی پرسنیلٹی سے ملنے کا موقع ملا اور یہ وہ پہلے سیویلین تھے جنہیں آرمی کی جانب سے متعدد اعزازات سے بھی نوازا گیا ایڈی ہال ایک ایسے آدمی ہے جو کہ نہ صرف عام لوگوں میں بلکہ سلیبیٹیز کے اندر بھی بہت فیمس ہیں بہت ساری سلیبیٹیز انگلینڈ کی ایسی ہیں جنہوں نے ایڈی ہال سے انسپائر ہو کر باقاعدہ وجہش کرنا شروع کی اور ان کے کئی ایسے کلائنٹس بھی ہیں جو کہ ہاریوٹ کے اندر بہت بڑا مقام رکھتے ہیں جس میں متعدد ڈائیکٹرز اور ایکٹرز بھی شامل ہیں دوستو دو ہزار سولہ کے اندر انہوں نے پانچ کلو گرام کا ویٹ اٹھایا اور اسے تقریباً دو کلو میٹر تک لے کر چلتے رہے یہی وجہ ہے کہ انہیں گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ کے اندر بھی شامل کیا گیا ان کی روزانہ کی ڈائٹ میں تقریباً دس ہزار کیلوریز کا کھانا شامل ہے اور یہ ان کیلوریز کو صرف لیتے ہی نہیں بلکہ برن بھی کرتے ہیں لہٰذا آپ انہیں جم میں کم از کم تین سے چار گھنٹے تک لگاتار ایکسرسائز کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اب با سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے انہیں دیکھنا کہاں ہے تو دوستو آپ انہیں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے فری ٹائم کے اندر اپنے وی لاؤگز بناتے ہیں اور یوٹیوب پر لگاتار ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جن میں لوگوں کو ڈائٹ اور ورزش کے حوالے سے ٹپس بھی دی جاتی ہیں اور انہیں باڈی بلڈنگ کے پروز اینڈ کونز بھی بتایا جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ مختلف بورڈنگ سکولز میں جا کر بچوں کے ایک انسپیریشنل ٹیوٹر کے طور پر لیکچرز بھی دیتے ہیں یہ وہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے خود تو سکول جوائن نہیں کیا لیکن سکول جن بچوں نے جوائن کیا ہے انہیں انسپائر کرتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے لیری ویلز کا دوستو دنیا کے اندر کئی لوگوں کی کہانیاں بہت ہی زیادہ ٹریجک ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو کہ اپنا بچپن بہت ہی زیادہ غربت یا پھر پسماندگی میں گزارتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں طاقت ملے گی شہرت ملے گی یا پیسہ ملے گا تو انہوں نے اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے لیری ویلز بھی دنیا کے ایک ایسے ہی آدمی ہیں کہ بچپن کے اندر یہ بہت ہی زیادہ غریب تھے ان کے پاس اپنے جم کی ممبرشپ کی فی ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے انہوں نے باڈی بلڈنگ کو اپنا خواب بنایا لیکن جیسے ہی یہ جم کے اندر داخل ہوئے اس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی میرا مستقبل ہے اور میں نے باڈی بلڈنگ کے ذریعے ہی دنیا کے اندر اپنا نام بنانا ہے اور پیسہ کمانا ہے دوستو انہوں نے اپنی ڈائٹ اور اپنی ورزش کو اس قدر بڑھا لیا تھا کہ ان کا جسم ایک پوائنٹ پڑا کر بہت بلکی اور ہارڈ ہو گیا تب بہت سارے بڑے بڑے باڈی بلڈرز کا یہ ماننا تھا کہ اب لیری ویلز سکس پیک ایبز نہیں بنا سکے گا لیکن لیری ویلز نے اپنے تمام ناقدین کا موت تب بند کیا جب اس نے دو سو پچتر پاؤنڈ کا وزن ہونے کے باوجود اپنے سکس پیک ایب بنا لیے اور ہائیسٹ پاور سپرنٹس کا احزاز بھی اپنے نام کر لیا اپنے اس ہارڈ ورک اور پیشن کی وجہ سے انہیں دنیا کی تمام بڑی تقریبات میں بلا کر متعدد احزازات سے نواز آ گیا اور اس وقت یہ دنیا کے چند مہنگے ترین باڈی بلڈر مارڈلز میں سے ایک ہیں یہ مختلف جگہوں پر مارڈلنگ بھی کرتے ہیں اور انسپیریشنل ٹاکس بھی دیتے ہیں دوستو اس کے بعد آتے ہیں مارٹن لیویس دوستو مارٹن لیویس کا روزانہ کی زندگی کے اندر استعمال ہونے والی بڑی بڑی چیزوں جیسے ٹائرز پتھروں اور اس طرح کی چیزیں جن کی جانب انسان کی عقل نہیں جاتی انہیں اٹھا کر ورزش کرنے کا انداز پوری دنیا میں سب سے نرالہ ہے انہیں آپ کبھی بھی جم کے اندر ورک آؤٹ کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جم صرف تب ہی جاتے ہیں جب انہیں اپنی باڈی کے کسی خاص مسئل پر کوئی کٹ بنانا ہوتا ہے وگر نہ ان کی ورزش عام روڈ پر یا پھر پہاڑوں کے اوپر پتھر اٹھانے یا پھر درخت کاٹ کر انہیں اٹھانے یا یوں سمجھیں کہ ریل لائف میں آرنلڈ کا کمانڈو فلم کا ایک ورین ہے جو کہ التا پھرتا ہر بندے کو انسپائر کرتا پھرتا ہے دوستو مارٹن لیویس نے اپنے والد محترم سے انسپیریشن لی کیونکہ وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے اور بہت سٹرانگ باڈی بلڈر تھے یہ اپنے ٹائر کو یا کار کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کوئی کام بھی نہیں سمجھتے اور بڑے سے بڑا اور وزنی سے وزنی پتھر ایک خاص اینگل پر کسی بھی جگہ پر گرانا ان کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے یہ مختلف جگہوں پر ٹیوٹر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور ملٹیپل ویٹ لفٹرز انہیں اپنا گارڈ فادر بھی مانتے ہیں انہوں نے متعدد سرگرمیوں کے اندر مختلف اعزازات لے کر اپنے خاندان اور اپنی قوم کا نام روشن کیا اس کے بعد آتے ہیں بریڈلی مارٹن دوستو ڈمبل اور ہیومن ان دونوں کے درمیان کنیکشن آپ لوگوں کو فلموں ڈراموں سے پہلے بہت ریئر نظر آتا تھا کیونکہ فلموں کے اندر باڈی بلڈر ایکٹرز نے تمام نوجوانوں کے اندر اپنے آپ کو فٹ بنانے کا جذبہ بیدار کرنے پر آمادہ تو کیا ہے لیکن بریڈلی مارٹن ایک ایسے آدمی ہے جو کہ عورتوں کے دنوں پر تب بھی راج کرتے تھے جبکہ باڈی بلڈنگ کے اندر پراپر طریقے سے نہیں آتے تھے یہ نہ صرف ڈمبلز اٹھاتے ہیں بلکہ اپنے بینچ روڈز کے دونوں جانب لڑکیوں کو یا پھر پراپر مردوں کو بٹھا کر ان سے اپنے سیٹس پورے کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا انوکہ لائف سٹائل اور باڈی بلڈنگ کا ورک آؤٹ پوری دنیا میں فیمس ہے دوستو اس کا اندازہ آپ یہاں اسے لگا لیجئے کہ یہ نہ صرف فیمس ہیں بلکہ انٹرٹینر بھی بہت بڑے ہیں اور انسٹیگرام پر ان کے چھے ملین فالورز ہیں چھے ملین فالورز دنیا میں بہت کم لوگوں کے ہیں یہ فٹنس انفلینسر بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ ان سے انفلینس ہو کر ان کی ویڈیوز کو وائرل کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر ورک آؤٹ بھی کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جوجی موفو دوستو جوجی موفو ایک ایسے آدمی ہے جنہیں بچپن میں کوئی بھی سیریس نہیں لیتا تھا کیونکہ جوجی خود کو بھی سیریس نہیں لیتے تھے ہر جگہ پر مزاک اڑانا ہیومرس سپیچیز کرنا اور لوگوں کو ہسانا یہی کام تھا جوجی موفو اس کا لیکن لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ چیز جو جوجی کے نزدیک سب سے امپورٹنڈ ہے وہ ہے باڈی بلڈنگ اور جوجی نے بچپن ہی سے باڈی بلڈنگ کو سب سے زیادہ سیریس لینا شروع کر دیا تھا دوستو انہوں نے اپنی باڈی کو فلیکسبل بنانے کے لیے وہ تمام کام کیے جو کہ ایک انسان کی دانف میں ہو سکتے ہیں انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ جسم کو صرف مضبوط کرنا ہی ضروری نہیں بلکہ جسم کو فلیکسبل بنانا بھی بہت امپورٹنڈ ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ امریکہ اس گاڈ ٹیلنٹ میں گئے تو پوری دنیا کے لوگ اپنی انگلیاں اپنے دانتوں سے چباتے ہوئے انہیں دیکھتے ہی رہ گئے کیونکہ امریکہ میں کسی نے اتنا زیادہ سٹرانگ اور سٹرینڈفل مسلز کی فلیکسکل باڈی والا بندہ آج تک نہیں دیکھا تھا اس کے بعد آتے ہیں دوستو گیم آف تھرانز کے یہ کریکٹر آپ لوگوں نے گیم آف تھرانز کے پورے سیزن کے اندر چلتے پھرتے دیکھے ہوں گے یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی روزانہ کی ڈائٹ دس ہزار کیلریز ہے اور تقریباً ایک ہزار چوبیس ڈائٹ لفٹنگ انہوں نے اپنے کریڈٹ پر رکھی ہوئی ہے یعنی دنیا کے چند بہترین ڈائٹ لفٹرز میں سے ایک میں یہ آتے ہیں دوستو انسٹرگرام پر ان کے بہت بڑی تعداد کے اندر فالورز ہیں یہ باسکٹ بال کے ایک انوکھے پلیئر بھی ہیں اور ہر تیسری سرگرمی کے اندر یہ لوگوں کو انفیونس کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے یہی وجہ ہے کہ بچوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد انہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہے اس کے بعد آتے ہیں زیڈرس سائرکس دوستو ایک ہزار کلو گرام کلپ کے اندر شامل ہونے والا یہ شخص اپنے ملک کا وہ پہلا باشندہ تھا جس نے ایک ہزار کلو گرام کا وزن اٹھانے میں اپنا ٹیلنٹ ظاہر کیا اور اس میں یہ یدے طولہ رکھتے ہیں دوستو انہوں نے دو ہزار سولہ میں لوگوں کو تب حیران کر دیا جب آرنلڈ نے سکر کے بڑے ویٹ لفننگ کمپیڈیشن کے اندر انہیں بہت زیادہ تمغاد سے نوازا یہ ایک ایسا آدمی ہے جو کہ اپنے ملک کے لیے بہت ہی زیادہ عزت کما کر لیا ہے دوستو انہوں نے بہت بڑی بڑی انجریز بھی دیکھی ہیں لیکن پھر یہ اپنے ٹریک پر واپس آ جاتے ہیں اور اسی ریدم کے ساتھ دوبارہ باڈی بیلڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں رابرٹ آبرست دوستو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ جنونی حد تک طاقتور ہوتے ہیں رابرٹ بچپن میں ایک دانسر بننا چاہتے تھے لیکن بعد میں کہ لاغ لفٹر بن گئے وہ لوگ جو لاغ لفٹر کے بارے میں نہیں جانتے انہیں میں بتاتا چلوں کہ لاغ لفٹر وہ لوگ ہوتے ہیں جو درختوں کے تنوں کی طرح کی تمام بڑے بڑے ویٹس کو اٹھانے میں دنیا کے اندر یدے طولہ رکھتے ہیں اور یہ بھی ان میں سے ایک ہیں انہوں نے ایک دفعہ مزاک مزاک میں سب سے بڑا لاغ اٹھا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا جب انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تو اس کے بعد انہیں پتا چلا کہ اس سے پہلے کسی شخص نے اتنا زیادہ وزنی لوگ نہیں اٹھایا اور جب انہوں نے یہ ریکارڈ بنایا تو مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہیں دوستو آخر میں بات کریں گے دوستو کئی لوگوں کو آپ نے کار چلاتے ہوئے اور کار چلانے کا شوقین دیکھا ہوگا لیکن اس شخص کے لیے کار چلانے کے لیے نہیں بلکہ اٹھانے کے لیے بنی ہے کیونکہ اس شخص نے متعدد سرکسز کے اندر اور متعدد لائف شوز کے اندر ایک ہزار پاؤنڈ وزنی گاڑی کو تقریباً بیس میٹر تک دس سیکنڈ کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا ریکارڈ قائم کیا ہے جسے آج تک کوئی توڑ نہیں سکا دوستو یہ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا آزیمنڈیس ہے جس کو پوسائیڈن بھی کہا جاتا ہے اور ہرکولیس بھی اس کے سامنے معافیاں مانگتا نظر آتا ہے دوستو یہ تھی انفومیشن دنیا کے کچھ بہترین باری ویلڈرز کے بارے میں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ پھولئے گا